جتنے ہیں نہ ہی آ سکتے آپ نے میاں والی میں ضرور اس دنے تجاج کرنا ہے جب میں اسلام آباد میں کال دوں گا اچھا میں اب یہاں میاں والی میں کھڑا ہو کے اپنے سارے پاکستانیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں میرے پاکستانیوں میرے باشعور پاکستانیوں یہ جو میں آپ کو اسلام آباد بلا رہا ہوں یہ تحریک انصاف کو نہیں بلا رہا یہ میں اپنی ساری قوم کو بلا رہا ہوں میں اپنی بینوں کو بلا رہا ہوں بچیوں کو بلا رہا ہوں بچوں کو بلا رہا ہوں نوجوانوں کو بلا رہا ہوں اپنے دلیر نوجوانوں کو بلا رہا ہوں اپنی ساری قوم کو میں صرف اس لیے بلا رہا ہوں کہ یہ معاملہ پاکستان کا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اسلام آباد آکے اس بوٹ پالشر کو ایک ہی پیغام دے کہ غلامی نامنظور غلامی نامنظور امپورٹڈ حکومت نامنظور الیکشنز کرو عوام کو فیصلہ کرنے دو یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی کس نے حکومت بنانی ہے یہ امریکہ اور واشنگٹن فیصلہ نہیں کرے گی اور پنجاب کے اندر پنجاب کے اندر ہماری حکومت گرائی گئی لوٹوں کے ذریعے لوٹوں کے ذریعے پیسے کے ذریعے شرم آنی چاہیے کہ لوگوں نے اپنے ضمیر بیچ کے پیرونی سازش کو کامیاب کیا لیکن میں آج میں آج اپنے انصاف کے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس کے اوپر بجائے عدالت میں کیس آپ کو سوو موٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ووٹ کسی ہلکے سے لے اور جا کے اپنے ضمیر کا سودا کر کے کدھی کہیں اور جا کے ووٹ دے کبھی سنائیں کہ برطانیہ کی ڈیموکریسی میں کبھی بھی ایسا ہوا کبھی اس کو اس کو وہ اپنی شکل نہ دکھا سکے جو اس طرح اپنے ضمیر کا سودا کرے کبھی سنائیں یورپ میں کبھی سنائیں آسٹریلیا میں کبھی سنائیں نیوزیلینڈ میں کہ کوئی جا کے کسی پارٹی کے ٹکٹ پر بیج جیتے اور دوسری پارٹی پر جا کے اپنا ضمیر بیجتے کبھی سنائیں کہ ایک وہ ملک وہ ہے دنیا میں ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا ادھر اس کے ایمپیز بیڑ بکریوں کی طرح اپنے آپ کو بیچے ہیں اور ہمارے انصاف کے ادارے کچھ نہ کریں ادالتیں ہماری براد کے بارہ بجے کھل سکتی ہیں تو ان چوروں کو کیوں نہیں ڈسکولیفائی کرتے ہیں ایک تو سارے پاکستانیوں سن لو سارے پاکستانیوں سن لو یہ جو نوٹے یہ آگے سے کسی بھی ہلکے میں آئے الیکشن لڑنے کے لیے تو آپ نے ان کا بندوباس کر رہا ہے یہ ضمیر فروش یہ وہ لوگ جو اپنے ملک سے غداری کرتے ہیں اپنے آئین سے غداری کرتے ہیں اپنے ہلکے کے لوگوں سے غداری کرتے ہیں ان کو آپ نے وہ سبق سکھانا ہے کہ ساری زندگی لوگ ڈریں لوٹا ہوتے ہوئے اور ضمیر بیچتے ہوئے تو میرے پاکستانیوں میہوالی کے لوگوں آج یہاں میں کھڑا ہوں کہ اپنی ساری قوم کو ایک آخری پیغام دینا چاہتا ہوں آج یہ فیصلہ کن وقت ہے آج میرے سارے پاکستانیوں جس مرضی جماعت کے ہو آپ نے سب نے ایک فیصلہ کرنا ہے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اللہ کے حکم پہ آپ چلیں گے اللہ کا حکم ہے عمر بالمعروف اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو باطل کے خلاف کھڑے ہو اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو برائی کے خلاف کھڑے ہو چوروں کے خلاف کھڑے ہو اور جو چوروں سے جہاد لڑے ان کے ساتھ کھڑے ہو اللہ نے سنے بیوہ والی کے لوگوں اور پاکستان کے لوگوں اللہ نے آپ کو حکم کیا ہے کہ یہاں جب بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہو سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہو اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے حق کے ساتھ کھڑے ہو اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو برائی کے خلاف کھڑے ہو یہ اللہ کا فرمان ہے میاں والی کے لوگوں اور میرے پاکستان کے لوگوں اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی نیوٹرل رہنے کی نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے انسان نیوٹرل نہیں ہوتا جب جب شیر ایک ہرن کو پکڑ لیتا ہے تو باقی سارے ہرن باگ جاتے ہیں کیونکہ وہ نیوٹرل ہیں انسانوں کو اللہ نے اجازت نہیں دی فیصلہ کر لو اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو یا برائی کے ساتھ کھڑے ہو چوروں کے ساتھ کھڑے ہو یا وہ لوگ جو چوروں کے خلاف جہاد لڑے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے اگر ہم یہ صحیح میری ساری قوم جو مجھے پتا ہے کہ صحیح فیصلہ کرے گی تو پہلی دفعہ پچھتر سالوں میں پاکستان ایک قوم بن جائے گی انشاءاللہ وہ قوم جو علامہ اقبال کی خواب تھی جس کے لئے قائد عظم نے جتو جہد کی وہ یہ چوروں کو اوپر لانے کے لئے یہ پاکستان نہیں بنا تھا یہ لاکھوں لوگوں کی جو قربانی تھی وہ ان چوروں کو اوپر لانے کے لئے قربانی نہیں دی گئی تھی ہم نے ایک بڑی خواب پاکستان جس نے پھر سے لا الہ الا اللہ کے نام پہ بناتا حق کے نام پہ بناتا سچ کے نام پہ بناتا ایک ازاد ملک بناتا ہم نے اس لئے ہمارا ملک بناتا اور یہ وقت فیصلہ کن وقت ہے میاں والے کے لوگوں اور پاکستانیوں میرے غیور پاکستانیوں فیصلہ کن وقت ہے یہ وقت ہے یہ وقت ہے اس ملک کے ڈاکووں اور چوروں کے خلاف جو تیس سال سے ملک کو لوٹ لوٹ کے مقروض کر کے اور پھر سے اوپر آئے ہیں ان کے خلاف جہاد ہے جتو جہد نہیں ہے جہاد ہے ازادی کی جنگ ہے حقیقی ازادی کی جنگ ہے یہ جہاد ہے میاں والی میاں والی پہلے بتاؤ کہ آپ اسلام آباد کے لیے تیار ہو انشاءاللہ میاں والی یہاں سے میری سیاست شروع ہوئی تھی اور ادھر سے ہی میں آج پھر سے آپ کو بتاؤں کہ میری حقیقی آزادی کی تحریک میرے میاں والی سے شروع ہو رہی ہے اور انشاءاللہ جو میں آگے دیکھ رہا ہوں مجھے ایک بڑا پاکستان کا سنیری وقت نظر آ رہا ہے مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے جو وہ اس طرف ہم جا رہے ہیں جہدر پچتر سال پہلے ہمیں جانا چاہیے تھا بجائے بیرون ملک سوپر پاورز کی غلامی کرنے کے لیے ہم بنے تھے دنیا کو کی امامت کرنے کے لیے اور راستہ دکھانے کے لیے ہم نے مدینہ کی طرز مدینہ کے حصولوں کے اوپر عدل اور انصاف انسانیت خودداری میرٹ تعلیم ہم نے اس کے اوپر ایک عظیم قوم بننا تھا اور ابھی تک ہم بن نہیں سکے بدقسمتی سے ہم بن نہیں سکے کیونکہ ہمارے میں وہ کبھی بھی ہمارے حکمرانوں میں خوددار ہی نہیں تھی خوددار نہیں تھے اور یہ جو آخر میں آپ جو بٹھایا ہوا اوپر اس سے بڑا گیدڑ چوتے پالش کرنے والا چیری بلوسن اس ملک کی تاریخ میں نہیں آیا سولہ عرب روپے کے اس کے اوپر کیس ہے سولہ عرب روپے کے ایف آئی اے میں کیس ہے نوکروں کے منام پر پیسے لیے ہوا ہے اس نے اس کا بیٹا بار بھاگا ہوا ہے اس کا دماد بار بھاگا ہوا ہے اس کا بھائی مجرم بار بھاگا ہوا ہے اس کے بھائی کے بیٹے بار بھاگے ہوا ہیں ان کا منشی اس آگڈار باہر باگے ہوئے اس کے بیٹے باہر باگے ہوئے اور اس کو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کر دیا ہے کیا ہم اس کو تسلیم کریں گے میہوالی کیا ہم اس چور کو اور اس کے خاندان کو اس ملک پہ امریکنوں کے کندوں پہ چڑھ کے مسلط ہونے دیں گے اس لیے میں نے اسلام آباد میں آپ سب کو بلایا ہے بیس تاریخ کے بعد کسی دن بھی میں کال دے سکتا ہوں تیاری رکھنا اور انشاءاللہ انشاءاللہ عوام کا سمندر عوام کا سمندر جب اسلام آباد آئے گا تو وہ صرف ایک چیز چاہے گا الیکشنز الیکشنز کرو اور پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنے دو کہ کون اس ملک میں کون اس ملک کی قیادت کرے گا ہم کسی امپورٹڈ حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کرے گے